نمسکار ساتھیوں اپنے بات چل رہی تھی راجستان کی ندیوں میں آنطریق اپوات انتر کی ندیاں دیکھ رہے تھے اور آنطریق اپوات انتر کی ندیوں کے بارے میں اب نیکس پڑھاؤ اپنا جو آتا ہے وہ ہے بنگال کی خاری کی ندیوں کا وہ ندیاں جو اپنا جل بنگال کی خاری کی اور لے کر کے جائے گی پرتیکس اور اے پرتیکس روپ سے یہ ندیاں جاتی ہے ہو سکتا ہے یہ ندیاں سیدھی چلی جائے ہو سکتا ہے کوئی ندی کے مادیم سے لیکن راجستان کی ساری ندیاں جو ہے وہ اے پرتیکس روپ سے بنگال کی خاری میں جا کر کے گرتی ہے کیونکہ یہ کوئی دوسرے ندی میں گرے گی وہ آگے جائے گی وہ آگے جائے گی لیکن راجستان کی ساری ندیوں کا جل ساری ندیوں کا جل جو بنگال کی خاری کی اور جاری ہے وہ یمونہ کے مادیم سے چمبلم یہ سوری گنگا میں اور گنگا آگے برم پتر کی شاہدہ سے چلی جائے گی بنگال کی خاڑی میں تو ہم بات کریں کون کون سی ندیاں ہیں اس میں یہ بات کریں پہلے تو بنگال کی خاڑی کے اپنا تنتر میں ہم جو ندیاں دیکھیں گے ایک آئے گی اپنے سب سے پرمکھ ندی چمبل پھر چمبل کی سائق ندی آئے گی پناس پھر بناس کی سائق ندی آئے گی پیڑچ اس کو ہم آئیڑ بھی بولتے ہیں پیڑچ پھر بیڑچ کی سائق ندی گمبیری گمبیری ندی پھر خاری کوٹھاری کوٹھاری مامنی کالی سیند کالی سیند باروتی آہو پرون اور بھی بہت ساری چھوٹی چھوٹی ندیاں جو کمبل میں آکر کے گرے گی جو بناس میں آکر کے گرے گی جو بیڑچ میں آکر کے گرے گی یا پھر کوئی ورندیوں میں آکر کے گرے گی اور وہ پھر ملا کر کے ہم کہیں کہ یہ ساری ندیاں جو ہے وہ جائے گی اپنی چمبل میں یا بناس میں اور چمبل بناس ایک بانگنگا نام اور لکھ دوں میں بڑا نام ہے بانگنگا بھی بانگنگا کمبیر بھی نام لکھ دیں تو یہ وہ ندیاں ہیں جو اپنا چلی یمونہ تک پہنچائے گی جیسے تیسے کر کے اور یمونہ ان ندیوں کا جل لے کر کے جائے گی کہاں گنگا میں گنگا کی مادہم سے جل جو ہے وہ ان کا چلا جائے گا پنگال کی کھاڑی میں تو یہ بات ہم کر رہے ہیں ان ندیوں میں سب سے پہلی ندی جو ہم یہاں پہ چوز کر رہے ہیں وہ ہے اپنی ندی چمبل ندی چمبل کو ہم کہتے ہیں چرموٹی ندی یا چمبل کو ہم کہتے ہیں کام دینوں ندی ٹھیک ہے نا یا تو ہم چمبل کو نام دیتے ہیں چرموٹی یا پھر ہم نام دیتے ہیں کام دینوں یا بارے ماسی راجستان کی ایک مہتر بارے ماسی ندی جو ہے نا وہ اپنی ہے چمبل ندی ایک مہتر بارے ماسی ندی ہے چمبل ندی ٹھیک ہے نا تو اس بات کی چرچہ ہم کریں پہلے ایک نام اور آیا کرتا تھا کہ ماہی جو ہے وہ بھی بارہ ماسی ندیوں میں شامل تھی آج کل جو ہم پڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک نام آتا ہے کہ چمبل جو ہے وہ راستان کی بارہ ماسی ندیوں میں شامل ہے ٹھیک ہے نا تو بات ہم کل ملا کر کے کریں سب سے پہلے چمبل ندی کی چمبل ندی سب سے پہلے میں چمبل کے انیا نام یہاں پہ لکھ دیتا ہوں چمبل کو کہتے ہیں سرنو باتی ندی کام دینوں کام دینوں اور اس کو بولتے ہیں اتیا واہی چمبل کو بولتے ہیں دوسری بسیس بات چمبل کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں پر سماپت ہوتی ہے کتے کلومیٹر چلتی ہے یہ بھی بسیس بات رہتی ہے تو مطروں چمبل نہ دیئے نا اس کا ادھگم مانا جاتا ہے چمبل کا ادھگم دانا پاؤ کی پہاڑیاں جانا پاؤ کی پہاڑی مہو دور مدیپردیش سماپن کہاں ہوتا ہے تو بھئی سماپن اس کا ہوتا ہے آگرہ کے پاس میں اٹاوا کے پاس میں مراد گنج کے پاس میں یمونہ ندی میں ٹھیک ہے نا یہ تو ادھگم ہے اور یہ میں بات کروں سماپن کی سماپن اس ندی کا سماپن ہوتا ہے مراد گنج کے پاس میں تا وہ taں اچrar ہائی ование دون اور ٹھیک ہے ساپنی کرے اس تو موسیقا 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 موسیقا